مومن فقد ایکہ میں الہی کا ہے بابند مسلم پرسنلہ دو طرفہ چیلنجز کا شکار ہے ایک طرف تو عدالتوں میں مقدمات کے جو فیصلے ہو رہے ہیں بل عموم وہ شریعت میں داخلت ہوتی ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مقننہ چاہے پارلیمنٹ ہو یا اسمبلیاں ہو وہ بھی بعض اوقات ایسے فیصلے کرتی ہیں جو کبھی براہ راست اور کبھی بلواستہ شریعت میں مداخلت کرتی ہیں اسی طرح آرٹیکل فورٹی فور میں یونی فارم سیویل کورٹ کی جو بات کہی گئی ہے اس کا شوشہ بھی وقتاً فوقتاً اٹھایا جاتا رہا ہے تو گشتہ ستر سال سے اس فرنڈ پر ملت کی دینی اور ملی تنظیموں نے اور بطور خاص آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ نے اس کا کامیاب دفاع کیا ہے ملک میں جنرل الیکشن کے بعد ہی یہاں کے حالات بگڑنے شروع ہو گئے تھی اور یہاں کھولی آنکھوں سے لوگ خاص طور پر مسلمان اور وہ لوگ بھی جو اس ملک میں جمہوری فضاء کو برقرار رکھنے کے قائل ہیں وہ انہوں نے یہ بات محسوس کر لیا کہ یہاں گویا منمانی اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا سلسلہ رجحان شروع ہو چکا ہے اور بہت تیزی سے یہ بڑھا ہے جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مسجل سے شورا نے اس کا نوٹس بروقت لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ملک کی تمام آبادی کے سامنے کیونکہ یہاں کی اکثریت بہرحال امن پسند ہے تو آمن پسند لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ ملک کے لیے اس طرح کی فضاء جس میں قانون کو ہاتھ میں لے لینا اور منمانی طور پر کاموں کا انجام دینا اور قانون کی بالدستی کو مجروح کر دینا دستور اور آئین کی خلاف ورزی کا سلسلہ شروع کر دینا یہ ملک کے لیے محلک ہے اس لیے مجلس شورا نے اس موقع پر بطور خاص دو مہمات کا فیصلہ کیا پہلی مہم امن و انسانیت مہم جس کے ذریعے یہاں کی عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی کہ ملک میں امن و امان کا قیام ہونا چاہیے اور انسانیت کے جو بنیادی جوہر ہیں وہ متاثر نہیں ہونے چاہیے اور الحمدللہ ہماری وہ مہم بھی بہت کامیاب رہی ہے برادران وطن کے مختلف سیکشنز نے بھی اور مسلمانوں کے مختلف طبقات نے بھی ہمارا تعاون فرمایا اور دوسری مہم بطور خاص یہ بات اس بات کے پیش نظر کہ مسلمان اور مسلمانی صرف نہیں بلکہ اسلام بھی اب نشانے پر ہے اس سے پہلے تک تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ ہمیں اسلام کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ مسلمانوں سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا جو یہاں نوجوانوں پر ظلم زیادتیاں ہو رہی تھی وہاں اس بھی یہ بات کہی گئی کہ اسلام کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ امنہ آشتی کے خلاف ہے لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں بہرحال راہ راست یا بلواستہ اسلام ہی بدنام ہو رہا تھا لیکن اب کھل کر کے اسلام کے خلاف بھی باتیں آنی شروع ہو گئی اور آپ کے علمے میں ہے کہ منیفیسٹوں میں حکومت نے اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ یہاں یونی فارم سیویل کورڈ نافذ کرنے کی کوشش کرے گی چنانچہ جماعت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ مسلم پسن اللہ کے سلسلے میں یہاں کے مسلمانوں کو بطور خاص ایڈوکیٹ کیا جائے اور برادران وطن کو بھی اویر کیا جائے اللہ کا شکر ہے کہ اس کوشش میں ہمیں اپنی توقع سے زیادہ حوصلہ افضا لوگوں کے تعاون ملے ہیں ملک کی پسن اللہ بورٹ کے علاوہ مشابرت اور دوسری تمام تنظیمیں جمعیت الحدیث جمعیت العلماء اور دیوبند کا حلقہ اور بریلوی کا حلقہ سارے حلقوں نے الحمدللہ اس کا خیر مقدم کیا ہم سب کے مشکور ہیں اور ان کے تعاون کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے حضرات یہ جو حضرات و خواتین مرکزی ذمہ داران کے ہمارے جس میں امیر جماعت نائب عمرہ قیم جماعت سیکریٹری حضرات مرکزی مزن سشورہ کے ارکان یہ سب ملک کے چالیس اہم مقامات پر جا کر انہوں نے خصوصی پروگرام بڑے بڑے پروگرام منقد کیے راستی راجدانی کے علاوہ اور ان پروگراموں میں تمام اہم جماعتوں اور مقاتب فکر کے علماء اور ذمہ داران اور معاشرے اور سماج کے اہم شخصیات ان سب نے تعاون کیا شرکت کی اور ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہر قسم کے ان سے دام دل میں سخنے ان کا تعاون حاصل رہا یہ جو خواتین کا معاملہ ہے خواتین پر خصوصی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے یہ اس بات کا اثر ہے کہ ہم نے دلی شہر میں اور تمام راجدانیوں میں اور تمام سیٹیز میں ویمنز کی عورتوں کی خصوصی بڑے بڑے اجلاس کیے ہیں اور عورتوں نے تو ہمارے سلمس ایریاز میں گاؤں میں دہاتوں میں جا کر کے کام کیا ہے کیونکہ زیادہ جہالت اس سیکشن میں رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری پڑیرکی خواتین اور سماجی کارکنان ان سب نے مل کر کے اس کام کو بڑے اہم سلیقے کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے پورے ملک میں تقریبا پندرہ دنوں تک مسلم پرسنلہ بیداری محیم چلانے پر میں مرکری جمعیت اہلہ دیس ہند کی طرف سے اور اپنی طرف سے جماعت اسلامی ہند کے مواقع ذمہ داران کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرات اس طرح کی مہم چلانے کے بہت سارے فوائد ہیں اس سے اپنی باتیں بہت سارے لوگوں تک پہنچانے میں پہنچانے کا موقع ملتا ہے مسلم پرسنلہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور اسے حکومت وقت نے ہمیں نہیں دیا ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کا نازل کردہ قانون ہے یہ قانون شریعت ہے اور اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ حال جس طرح سے بھرا عبا ہے اور جس طرح سے آپ حضرات متوجہ ہیں اس پیغام کی طرف جو پیغام یہاں سے دیا جا رہا ہے اس بات کی علمت ہے کہ الحمدللہ آپ کے دلوں میں آپ کے دماغ میں شریعت کی محبت ہے ایمان کی قدر ہے اور آپ شریعت کو اور ایمان کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں اور اس کے تحفظ کیلئے آپ فکر مند ہیں یہ آپ کا جذبہ آپ کا یہاں اس طرح جمع ہوانا والیہانا انداز میں اور پریشانیوں کو جھیلنا خوشی کے ساتھ یہ بڑی خوشائند علامت ہے اور انشاءاللہ ہماری قوم میں اگر جذبہ بڑھا بیدار ہوا تو کوئی بھی طاقت کوئی حکومت کوئی بھی عدلیہ ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کے پوزیسن میں نہیں ہوگی شریعت میں مداخلت تب ہوتی ہے جب ہم خود شریعت سے ہٹ جاتے ہیں شریعت کے ہم پابند نہیں ہوتے ہیں اپنی زندگی میں یا تو حکام سے نواقف ہیں یا واقف ہونے کے بوجود جاننے بوجھنے کے بوجود بھی اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے اپنے چھوڑی چھوڑے مفاد کے لیے اپنی ذاتی فائدے کے لیے ہم شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں جب یہ بات پیدا ہوتی ہے تب ہی عدالتوں کو موقع ملتا ہے اور تب ہی حکومتوں کو موقع ملتا ہے کہ ہماری شریعت پہ ہٹ ڈالے اللہ کے رسول کو حکم ہو رہا ہے ہدایت دی جا رہی ہے اور ان کے ذریعے سے پوری عمت کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک خاص شریعت دی ہے ایک خاص قانون دیا ہے نظام زندگی دیا ہے اس کی آپ پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو جانتے نہیں ہیں جو جانکار نہیں ہیں جو لوگ شریعت کے قانون کے خلاف کسی اور قانون کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اور قانون تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نادان ہے ہمارے عمائدین کی ذمہ داری ہے کہ ہر شہر میں ہر مسلمانوں کے عبادی میں کونسلنگ کمیٹی آگر ہم قائم کریں بڑی حد تک مسائل ہمارے حال ہو جائیں تمہیں سمجھتا ہوں کہ اس مہم کے نتیجے میں اگر آپ کوشش کریں گے اور ملک کے پورے طول و عرض میں جہاں جہاں بھی یہ سسٹم نہیں ہے اس کو قائم کرنے کے آپ کوشش کریں گے اور اس سے آسان تو آپ کونسلنگ سینٹر تو اتنی آسان ہیں اس کی کوئی نبی چوڑی محنت بھی نہیں جتنی بھی آپ قائم کریں قائم ہو سکتے ہیں اور اس سے وسائل نشاء اللہ حل ہوں گے میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں جمعہ السلامی ہند کو اس مہم پر انہوں نے مسلم پر صلی اللہ کے تعلق سے ویداری پیدا کی نئے خادر جو مہم چلائی ہے اور جس کے عداد و شمار ہمارے سامنے بھی بیش ہوئے ہیں بہت ہی حوصلہ حفظہ ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ اس مہم کا آغاز ہے بھی مسلم پر صلی اللہ بیداری یعنی احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کے ذہن کو آمادہ کرنا اور اللہ کے قانون کی حکمتوں سے لوگوں کو واقف کرانا اور اس طرف دعوت دینا اور اس کی اہمیت بتلانا اور ان کے ذہنوں کے اشکالات کو دور کرنا ان کو تسکین دے عطا فرمانا اس کا جب آغاز ہو رہا تھا تو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی رہائشگاہ پر میں خود بھی موجود تھا اور جماعت کے ذمہ داران تشریف لائے تو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے بھی اور مجنانچے نے بھی اس پر تائید سخت کیے اور یہ ہمارا اخلاقی اور دینی فریضہ تھا اور ہے پوری امت کا تمام جماعتوں کا تمام تنظیموں کا وہ اس طرح کے کسی بھی کام کی بھرپور تائید کریں اور دامیں جرمیں قدمیں سخنیں اس کام کو مزود مستحکم کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اختتامی نشست یہ اختتامی نشست نہیں ہے پہلا پڑھاؤ ہے اور اس پڑھاؤ کو ایک وقفے کے بعد جب بھی جماعت مناسب سمجھیں ملک کی سطح پر لاکھوں کروڑوں انسانوں تک ان کی آواز پہنچی دین کی آواز پہنچی اس میں یقیناً آپ کو بڑے تجربات ہوئے ہوں گے ان تجربات کی روشنی میں آئندہ اور بڑے پیمانے پر جو بھی وقت مناسب سمجھیں اس کام کو جل جل دوبارہ آغاز کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام تسلسل سے ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی تائید غیبی یقیناً شامل حال لہیگی اور ربیبی ہے کہ اس قدر امت اس کام کی طرف رجوع ہے سب سے پہلے میں آپ کھلا آواز کم رکھیں جماعت اسلامی ہند کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جیسے ہی یونی فارم سیبل کورٹ اور ٹرپل طرح کا مسئلہ اس ملک میں اچانک چھیڑا گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک بھر میں ایک مہم چھیڑیں گے جس سے مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلمین کو بھی اسلام کا عظیم آئلی قانون معلوم ہوگا اور خاص طریقے سے مسلمانوں کو بھی یہ بتایا جائے گا کہ جس قانون پر تم عمل نہیں کر رہے ہو وہ بہت عظیم ہے اور تمہاری بہتری اور بھلائی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی میں پوشیدہ ہے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں جو کہ اس مسئلے میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بدعملی اسلام پر عمل نہ کرنے ہی کی وجہ سے دوسروں کو یہ موقع ملا ہے اگر ہماری عورتیں کورٹ میں نہ گئی ہوتیں اگر سپریم کورٹ تک وہ نہ گئی ہوتیں سپریم کورٹ میں میں کئی قضیے موجود ہیں اگر وہاں نہ گئی ہوتیں تو یہ مسئلہ ہی نہ پیش ہوتا ہم کو کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے خاندان کے اندر آپ جس قانون سے چاہیں عمل کریں آپ آپ اسلامی قانون سے عمل کریں یا کسی اور سے بھی کوئی منع اس مسئلہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ یہ مسئلہ عدالت میں پہنچتا ہے اس لئے اگر ہم نے اس پر عمل کیا ہوتا ہماری ناعملی کی وجہ سے ہماری بدعملی کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو حق نہیں دیا متعلقات کو حق نہیں دیا اولاد کو نہیں دیا بہنوں کو حق مارا بھائیوں کو حق مارا جب بھی کوئی دبنگ ہوتا ہے تو وہ حق مارنے کوشش کرتا ہے اور اسی وجہ سے یہ مسائل عدالت تک پہنچتے ہیں اور عدالت جو ہے اس قسم کے فیصلے دیتی ہے جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے خندازی کر رہی ہے اگر ہم اپنی اصلاح کر رہیں گے انشاءاللہ ہم کو اللہ پاک بھی بچائیں گے اور کسی کی حمد نہیں ہوگی کہ ہمارے اوپر وہ ہاتھ اٹھائے اور جماعت اسلامی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے ایسی مہم چھیڑی ہے اور یقینا یہ مہم آزان دینے کی طرح سے ابھی نماز پڑھنا باقی ہے میں سب سے پہلے جماعت اسلامی ہند کو دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص کر ہمارے جناب جعفر صاحب نے جو کارگزاری کی رپورٹ پیش کی یہ واقعی ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی اور مسررت کا باعث ہے اور اس سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اگر تنظیم کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر قدم بڑھایا جائے تو آج بھی اچھے کاموں کا ملت اسلامیہ تہہ دل سے استقبال کرتی ہے اور جیسا کہ کئی دوستوں نے کہا مہم بہت لمبی نہیں چلائی جا سکتی لیکن ایک پروگرام طویل مدتی بنایا جا سکتا ہے اور میں اخیر میں لوتین تجویز بھی اس سلسلے میں پیش کروں گا مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی جس کا پورے ملک میں ایک مضبوط نیٹورک ہے نوجوانوں کی اور تعلیمی آفتہ لوگوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ اس مہم کو اس کے مقصد کو آئندے بھی جاری رکھیں گے موسیقی